اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہے امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے میرا نام ہے خالد اور آپ کا ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے میرے سینل فرینڈز کلب میں دوست آج میں پھر سازر ہوں گا اگر نئی وڈیو کے ساتھ آج میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آپ اس طرح کی پکچر کو اس طرح سے کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پیدا آپ اپنے موبائل کے پلی سٹور میں جائیں گے پلی سٹور میں جانے کے بعد یہاں سرچ کریں گے آپ پکس آرٹ پکس آرٹ کریں گے یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے آگیا آپ اس کو انسٹالل کر لیں گے میں نے اولیٹ انسٹالل کی ہوئی ہے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اپن کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ نے اس پلس کے نشان پر کلک کرنا ہے پلس کے نشان پر کلک کرنا ہے اور جو آپ کو بیک گراؤنڈ چاہیے یہ بیک گراؤنڈ آگیا آپ یہ بیک گراؤنڈ اس کا لنک میں ڈسکریشن میں دے دوں گا بیک گراؤنڈ کو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہ بیک گراؤنڈ آگیا جو آپ کی پکچر ہے اب آپ نے وہ لینے ہیں آپ یہ ایڈ فوٹو پر کلک کریں گے ایڈ فوٹو پر کلک کرنے کے بعد جو آپ کی پکچر ہے آپ کے پاس ہوا آپ نے اس پر کلک کر کے یہاں سے ایڈ کر لینی ہے اب یہاں کی پکچر آگئی جو آپ نے اس پر لگانی ہے اس کے آنے کے بعد آپ اس کو یہاں سے کراپ کر لیں گے یہ کراپ ہو گئی پکچر اس کے بعد آپ میں کیا کرنا ہے اس کا جو ہے نا یہ اس پکچر کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے آپ جائیں گے یا فری کراپ میں فری کراپ میں جا کے یہ پر کلک کریں گے یہ آپ چیک کر لیں گے کہ یہ ریڈ ایریا ٹھیک سے جو ہے نا یہ پکچر کے اوپر سیلیکٹ ہو گیا ہے کہیں کم زیادہ تو نہیں ہو رہا اب آپ دیکھنے سے یہ سر کے اوپر جو ہے تھوڑا سا ریڈ ایش آ رہی ہے تو اس کو آپ ختم کر دیں گے یہاں سے میں تھوڑا رفت طریقے سے کر رہا ہوں آپ تھوڑا پرفیکٹ طریقے سے کر لیں گے اس سے سکون سے کوئی جلبازیں نہیں کرنی صفائی سے کرنا ہے آپ نے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایریز ہو جاتا ہے اب یہ آپ نے جو ہے نا یہ کان والی سیڈ دیکھیں گے آپ یہ تھوڑا سا اس پر نیو آبا سیلیکٹ نیو آبا تو آپ برش کو کلک کریں گے اور برش سے اس پر سیلیکٹ کر لیں گے اب یہ تقریباً صحیح ہو گئی ہے تو میں یہ اوپر ایرو کا نشان ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں اور یہ سیو کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جس کا بیک رون ریموو ہو گیا ہے اب آپ نے اس کو جہاں ایڈجیسٹ کرنا ہے آپ اس کو وہی پر ایڈجیسٹ کر دیں جس طرح سے آپ اس کو چاہیں یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا اس کے بعد آپ جائیں گے یہاں سے ایفیکٹس میں ایفیکٹس میں جانے کے بعد اس کو ایچ ڈی آر پر کلک کریں گے اور اوکے کر دیں گے یہ ایچ ڈی آر پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ نے اس کو اوکے کر دیا جس پوزیشن پر آپ نے اس کو رکھنا ہے اب اس کو وہاں پر رکھ لیں گے ٹھیک ہو گیا اب یہ کرنے کے بعد آپ یہاں سے لے لیں گے لینز لینز یہ آپ جو مرضی لینز لے نہیں یہ اتنے سارے لینز ہیں یہاں پر میں یہ لے لیتا ہوں چھوٹا سا ٹائم لگا رہا ہے اصل میں سوفٹ بھی ذرا ہے بھی سا تو اس کو آپ کرنے ایڈجیسٹ جس طریقے سے بھی آپ نے ایڈجیسٹ کرنا اس کو یہ دیکھیں یہ میں نے لینز لگا دیا اس کو میں نے کر دیا اوکے ہاں سے اوکے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا اس کو آپ دوبارہ ایفیکٹ میں جائیں گے ایفیکٹ میں جا کے ایٹی ڈی آئر پر کر دیں دوبارہ سے اس کو انشاپ کر دیں ہلکا سا لائٹ سا یہ دیکھیں یہ زیادہ شاپ ہو گیا آپ اس کو لائٹ کر دیں یہ ایڈجیسٹ جا آپ نے ہلکا سا سکھو انشاپ کر کے اس کو دوبارہ سیپ کر دیا ایفیکٹ میں جائیں گے نوائس میں جائیں گے یہ اب اپنے نوائس پر کر دیا اور اس کے بعد دوبارہ اوکے کر دیا اس کو یہ دیکھیں جی یہ آپ کی پکچر ریڈی ہو گئی ہے مزید آپ اس میں چینجز کرنا جائے تو آپ وہ بھی اس میں کر سکتے ہیں اسی لئے طریقے سے اور یہ یہاں سے اس کو ایرو پر کلک کریں گے اور اس کو سیپ کر دیں گے آپ کی پکچر آپ کی گیلری میں سیپ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ایسی تھی ایسی ہو گئے تو دوستوں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کرنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایسی کول قسم کی پکس بنا سکیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم ہے تو اس طرح کی ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکون کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری جو ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں اس طرح کی وہ اس کا نوٹیفکیشن آپ تک مل سکے آپ کو پہنچ سکے اور آپ جہرہ ویڈیوز کو واج کر سکیں تو جلیے ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد بہت جلدی تب تک کیلئے اللہ حافظ